موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی مکتبِ اہلِ بیت علیہ السلام میں علم و آگاہی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو دینِ مبینِ اسلام کے نورانی احکام میں سے کسی حکم پر بغیر کسی علم کے عمل کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے لذا ہم جب چاہتے ہیں دینِ مبینِ اسلام کے نورانی احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا ہمیں خود قرآن و حدیث سے دینِ مبینِ اسلام کے نورانی احکام کے بارے میں علم و آگاہی اور شناخت و معرفت ہے یا نہیں اگر الحمدللہ آپ کے پاس اتنی آگاہی، اتنی علم، اتنی شناخت، اتنی معرفت ہے کہ آپ قرآن و احادیث سے دینِ مبینِ اسلام کے نورانی احکام کو استمباد کر سکتے ہیں استخراج کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں تو آپ عمل کریں اگر آپ کے پاس اتنی معرفت، شناخت اور علم و آگاہی نہیں ہے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے بارے میں علم و آگاہی رکھنے والا اور سب سے زیادہ متقی اور عادل کی بات پر عمل کریں تو اس کو ہم دینی استلاح میں تقلید کہتے ہیں پس تقلید کوئی عجیب غریب چیز نہیں ہے یعنی عالم کے علم کے مطابق عمل کرنا اہل علم اور اہل تقوی کے علم و آگاہی کے مطابق عمل کرنے کا نام تقلید ہے لیکن عزیزان اگرام قدر تقلید مشتہد کے فتوہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے خود مکلف مشتہد سے سن لیں دوسرا طریقہ یہ ہے ذرائع ابلاغ میں سے کسی ایک ذریعے کے ذریعے سے اس کے فتوہ اور نظرے کو آپ جان لیں تیسرا طریقہ یہ ہے کوئی عادل انسان یا کوئی قابل اعتماد انسان آپ کو مشتہد کا فتوہ بتا دے تو اس صورت میں آپ اس مشتہد کے فتوہ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا وندہ خدا وندہ ہم سب کو دین مبین اسلام کے نورانی احکام پہ علم و آگاہی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد